زمینی ویوات کے چلتے محلہ پر کیا کلہاری سے حملہ گمپیر گھائل زلہ اسپتال میں اپچار جاری زلے کی سکلپور میں زمینی ویوات کے چلتے محلہ پر کلہاری سے حملہ کر دیا اس کے قائد محلہ کی حالت گمپیر بنے ہوئی ہے جس کا علاج اسپتال میں جاری ہے جانکری کے نصار کوشلیند سنگھ راجعبت پترسورگی حیمند کمار سنگھ راجعبت عمر 40 سال نوازی گرام سکلپور تھانا ستنا وارہ نے بتائے کہ اندرپال راجعبت وریندر راجعبت سے زمینی ویوات چل رہا تھا اس دوران تیران نومبر کی شام ساڑھے پاچ بجے میں بطنی کے ساتھ خیر پرناہ لے کے کنارے سکلپور میں تھے تب اندرپال راجعبت کلہاری لے کر اور وریندر راجعبت ڈنڈا لے کر آئے اور ساتھ میں کومل راجعبت اور عادت راجعبت بھی آئے ویوات کرنے لگے جب ورود کیا تو اندرپال نے میری پتنی رشمی میں کلہاری مارد جس کے قرارن پتنی گمبھی روپ سے گھائل ہوگی جس کا علاج جاری ہے سکلپور سکلپور تھانا کوندر لگتے ہیں ستنا وارہ تھانا تو آپ کے ساتھ کیا گھڑنا ہوئی ہے ہمارے ساتھ جیئے ہوئی ہے تیرہ تاریخ میں ہم پویا پیتے چاچا جی بگر آگئی تھے ہماری میسلز میں کلہاری ماردے تو کس بات کو آپ کی پتنی میں کلالی دیئے ہیں کتی کا بور کبھی بار چلنا ہے کبھی بار کرنا ہے وہ لوگ کتی بار تو کتنے لوگ کبھی بار کر رہے ہیں 20-25 لوگ ہیں پربار اور ہمیں کلے ہیں تو وہ مطلب کبھی بار کرنا چاہتے ہیں اس لیے کرنا چاہتے ہیں تمہیں کلے ہیں تمہارا یہ پیٹے ہم جانا ہے بچن کے ساتھ سے عصصہ کر لوں تو وہ آپ کے گھر کے ہی ہیں ہاں گھر کے ہی ہیں چاچا تابعی ہے ابھی آپ کی جمین کون کر رہے ہیں ہماری جمین بھر کبھی بار کر رہے ہیں اسی پر کبھی بار کر رہے ہیں ھر اسکا اس tee bھی مل گیا ہے ہماری جوانے گھر ہے ابھی بھٹوواڑا ہویا ہیں اس کو اس کے سکاتے مینی نہیں کی کئی بار کیا تھا کوئی کار supernatural نہیں کوئی کار keeping اسے پیار ائے کہ کیں بھی جاتے آپ سے چاہتے ہیں؟ یہ ساتھ ہے ہماری جمین ہمارے کو مل جائے اور یہ رسمی راجعات میں اس کی نیاہ ہوئی ہے کاروائی کی بطوری ہے آپ تانے گئے تھے؟ ہاں ایس پیو آپ اس میں دیا آپ نے آب ایدن دیا تھا کل دیا تھا کیا بولا ہے ایس پی ساب نے؟ ایس پی ساب بولے دیکھتے ہیں کاروائی کرتے ہیں نام ہے آپ کا؟ رسمی راجعات رسمی راجعات ساتھ نوارا تھانے پہ ان کو گھیل لیا تھا نا تو ان نے مجھ سے کھون کر کے بولا کہ تم رپورٹ ڈالاؤ کیوں یہ مجھے گھیر رہے ہیں تو میں دن میں بس سے اپنے لڑکے کو لے کے بار گئی تھی ساتھ نوارا تھانے بارہ بجے میں رپورٹ ڈال کے آئی کہ میرے پچے کو گھیرہ ان نے پکڑ دیا ہوتا وہ چھوٹ کے بھاگ گئے تو میں رپورٹ ڈالی اور ان سب پورا پروار تھا ان کی ساتھ جو ڈال کے میں باپ اس چار وزے آئی پھر میں نے ان سے بولا کہ ہم دونوں تلو خید پر چلیں اپنی گائے کو پانی پلایا ہیں اور میکی اس کو باندھ آئیں اپنا اس ٹارٹر اٹھا لی آئیں گے کیونکہ پانی دلیا تو بانتار بھی اپنے اٹھا لیں تو ہم دونوں کو گھیل لیا ان نے تو میں نے ان سے یہ بولا کہ ہم باگ جاؤں مجھ سے نہیں بولیں گے وہ کیونکہ میں عورت ہوں میں بھی نہیں بول لیا ہوں سسور لگتی ہیں ایسا نہیں کریں ہم جیٹ ہیں تو سب جانتی ہیں جت کے کون بہو کون کیا پر ان نے مجھ سے آکے سب گھر کے کھڑے ہوگا ہے چاچا جی ہیں اندرپاو سے ان نے مجھے لاتھی اور ڈنڈوں سے اور کھلاڑی پیر میں مار دی تو انہوں نے ایسا عملہ کیوں کیا آپ پر کیوں کیا کیوں وہ پانی کے چکر میں بولا ہے گور ہمارہ اس میں حصہ ہے جبکہ ان کا نام تو اس خید میں نام ہو نہ گور میں ان کا نام ہو جو اس کی کبجہ کرنا چاہا رہا ہے آپ کی کھیٹ پہ کبجہ کرنا چاہتے ہیں میری جمین بارہ بھی گام چار بھی گیا اور تو الگ باقی کیا ان کے نام چار بھی گیا ہے تو بہو پہ کبجہ کرنا چاہتے ہیں جمین ہم بھی نہیں کر رہا ہوں ہماری چار سال سے ایسی بنجر پڑی گیا ہمیں ہشتے بھی مل گئی ہے دو بار ہم پورٹ نے آدیس بھی کر دیا پھر بھی نہیں دے رہے ہیں آپ کو کتنے لوگوں نے مار رہا ہم کو ایک لوگوں نے اور ساتھ باقی ساتھ بھی گیا تو جی آپ کی گھر کے ہی ہیں ہاں گھر کے ہی ہیں پریشان کر رہا ہی ہیں اندرپال سنگھ ان کا لڑکا ہے کامل ران حفتار شیلو میری چاچا جی کے لڑکی ہیں اور جو گونگے چاچا ہیں وہ کلالی کس نے ماری آپ کو کلالی اندرپال سنگھ اس کو مارو اس کو جان سے کتم کر دو تو میں نے کہ تم بھگ جاؤ آپ کے پتھی کو بھی مار رہے ہیں ہاں مجھے ہاں 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 بھی اس لگ بھین ملتا کیا نہیں کچھ نہیں معلوم هاہ دعنا کاندلہ کتا پکا دعنا ستنوارہ کتا ہے